اس کے آزماتے ہیں لیکن فائدہ کم ہی نظر آتا ہے خواتینوں حضرات دوری رنگت کے لیے بیوٹی ٹیپس کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں لیکن یہ بیوٹی ٹیپس بہت کم فائدہ دیتی ہیں آج آپ کو بتا رہی ہوں ایک ایسا قدرتین اس کا جس کو استعمال کرنے سے آپ کو کسی بیوٹی سوپ اور فیس واش کی ضرورت مہی رہے گی اور صرف سات دنوں میں آپ کا چیرہ بنے گا سرک گلاب اس ٹوٹی کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس جادوی ٹوٹی کے انگیرینس کے بارے میں بتاؤں آپ میرے جینل سبسکرائب کرنے پیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیٹ آئیکوب کو لازمنٹ پریس کریں تاکہ آپ کو میری دیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے ہی مل سکیں اور اس ٹوٹی میں جو اجزہ یوز ہوں گے ان میں شامل ہیں بیکنگ سوڈا آتھا کھانے کا چمچ ناریل کا تیل آتھا چائے کا چمچ اور کچھا دودھ ایک کھانے کا چمچ اس ٹوٹی کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک پیانی میں یہ دیوں چیزیں ڈال کر اچھی طرح مکس کرنے پھر ہاتھوں کی مدد سے کم سے کم تین منٹ تک اپنی چھیرے پر مساج کریں اور تین منٹ کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد اپنا چھیرہ ٹیشو پیپر سے ساف کر لیں یاد رہے کہ اس کے بعد اپنی کوئی بھی بیوٹی سوپ یا فیس وار روس نہیں کرنا ہے دودھ کو بیوٹی ڈرنگ بھی کہا جاتا ہے یہ نہ صرف رنگت کو گھوڑا کرتا ہے بلکہ سکن کو نرموں ملائن بھی بناتا ہے اس کے علاوہ اس میں کیلشم کافی سیادہ پائے جاتا ہے جو ہماری ہڈیوں اور صحت کے لیے بہت سلوی ہے پیکنگ سوڈا کدرتی ایک بیش بہا نیمت ہے یہ ایک ایسی ایجک کے طور پر ورٹ کرتا ہے جو رنگ کالا کرنے والی سیلز کو ختم کر کے اس دن دوری بناتا ہے اس نے بقائدہ استعمال سے اس دن ناصر دوری ساتھی چمکدار اور ملائن بھی ہوتی ہے یہ جل کے تمام داگ دھبوں اور انفریکشنز کو ختم کرتا ہے جل میں موجود تمام ایکسٹرہ اور ایپیٹ جذب کرتا ہے بہت سے ٹکی مسائل کے علاق میں ناریل کو ایک طویل ارچے سے استعمال کیا جاتا رہا ہے اس میں پوچیشیم اور انٹی آکسیڈنس کافی زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں اس میں رنگت کو سفید کرنے گھراپے کے اثرات کو روپنے چھوڑیاں اور شکنیں ختم کرنے کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں اگر آپ کی سکن ڈیڈ ہو چکی ہے اور سکن پر رونک نہیں ہے تو اس ٹوٹ پی پر عمل کر کے آپ صرف سات دن کے اندر اپنی جل کو انتہائی دلکش اور حسین بنا سکتے ہیں ایک پار ٹرائی کر کے دیکھیں سو فرنس اگر آپ کو میری آج کی مفید اور کارامت ویڈیو پسند آئے ہو تو اس کو لائک اور اپنی تمام فرنس کے ساتھ یہ ضرور کیجئے گا پلیز میرا چینل ضرور سبسکرائب دیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اتنی نینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب پر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پاس